آج ہم پاکستان کے اس شہری کی داستہ شیئر کریں گے جس نے ڈیڑھ کنال کے گھر کی چھت پر جدید طریقے سے سبزیاں اور پھلوں کو اگانے کے ساتھ ساتھ مرگیاں بھی پال رکھی ہیں جنہیں فروخت کر کر تین لاکھ روپے سے زیادہ ہر ماہ کما رہا ہے اپنے گھر کی چھت کو منافع بخش کھیت بنانے والے شہری کی کہانی بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم سار کیسے ہیں آپ کریئے سے ٹھکٹا کیسے ہیں الحمدلہ مجھے بتائیں جس طریقے سے آپ چھت کو ماشاءاللہ یوٹیلائز کر رہے ہیں دو گرین ہاؤس ایک مرگی خانہ مینی مرگی خانہ میرے خیال میں پنجاب میں اور کوئی اس طرح یوٹیلائز نہیں کہہ رہا ہوگا اپنے چھت کو کیا چیزیں ہیں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا میں نے کچن گارڈنگ سے شروعات کی اپنی اور میں نے سب سے پہلے مٹی بنائی تھی کچن کے ویس سے کچن کے ویس سے مٹی بنائی بنائی گی اس لیے کے لیے کے چھلے کے وہ جو ہمارا نکلتا ہے جو گرین ویسٹ سے آپ بولتے ہیں دنیا پالک جو ویسٹ نکلتا سار اس کو دیکمپوز کر کے میں نے مٹی بنائی مٹی کا توڑ نکالا لائٹ ویٹ مٹی لائٹ ویٹ مٹی یہ بھی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یہ سلات پتہ ہے یہ کوکو پیٹ کے اندر گڑو کیا گیا ہے اچھا ناریل کا بڑا دے کے اندر ناریل کا جو پاڈر ہے چھک ہے مجھے ایک دفعہ آپ سروے کروائیں اپنے چھت کا اور اس کے باتھ گرین ویسٹ بھی ہم دیکھیں گے کیا کیا چیزیں آپ کے پاس مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں سب سے پہلے ان کیاریز میں کیا ہے یہ میں نے سپیشل مٹی بنائی ہے اس مٹی کے اندر چکن کی خات بورا اور تھوڑی سی مٹی اور اس طرح لائٹ ویٹ بنائے گی بورا خات تھوڑی سی تھوڑی سی مٹی یہ کیا چیزہ ہے یہ ورٹیکل سٹائل کا بنائے گا کم سپیس اپ زیادہ پودے گروہ کر سکتے ہیں اس میں سٹاپری بری چھگرو ہوتی ہے سلات پتہ ہوتا ہے پودینہ چھگرو ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے پودے لگا اور یہ پائپ آپ نے استعمال کیا ہے مولڈ کیسے کیا آپ نے ہیٹ گنز ہے ہیٹ گنز ہے ہیٹ گنز ہے سپیشل سے مولڈ کیا گیا ہے بہا بڑے اچھے طریقے سے اور اس میں بھی مٹی نہیں ہے مٹی نہیں ہے اور ابھی کیا آپ نے لگایا اس میں آئیس بگ لگایا وہ بھی ایک نکلایا ابھی اور نکلیں گا بیسکلی بہار کا موسم شروع ہو رہا ہے تو نئی چیزیں اگر رہی ہیں تو ہم تھوڑا سا غلط ٹائم پہ آئے ہیں لیکن بیسکلی میں آئیڈیا دینا چاہتا تھا کہ اپنے چھت کو کس طریقے سے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں یہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ کیا لگایا ہوئا یہ دیکھیں اس میں دو ترہ کی سرابری یہ امریکن بریڈ ہے یہ میلوکل ہے جو عام چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ لگ بھی رہی ہے سرابری ویسے تو مارکیٹ میں آگی ہو یہ آپ کی کیوں ابھی تک نہیں لگی یہ گجالہ سے آبی لیڈ آتی ہے دوسرے فیصلہ دوسرے سیٹی سے جلدی آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ملتب دوسرے شہر کی جلدی آ رہی ہے پودینہ آپ کے پاس دو قسم دیسی اور انگلیش دیسی اور انگلیش وہ کیا ہے وہ آئیس برگ و لیٹس کی پنیری ہے یہ ڈرائیگن پروڈ ہے میں پاس لیمن گروس لیمن گروس یہ کیٹرس میں پاس یہ بینگن کے پودے ہیں بینگن گھر کے بینگن یہ وہ وائٹ والے ہیں یا یلو والے ہیں وہ جو بلیک والے بلیک والے ایک پلانٹس ایک پلانٹس یہ یہ دنیا دنیا اور یہ چیز کیا ہے یہ سونف پر گرے گا موسم چلے گا سونف زافران کا اچھا سونف اور زافران بھی آپ نے لگائی ہویا ہے یہ یہ پالک یہ ساگ یہ ساگ ہے ساگ کا بیچ بن رب صحیح اور یہ دنیا یہ دنیا اور یہ کیا چیز ہے لیمن گروس لیمن گروس اپنے گھر کا کوا پیتے ہیں آپ اور اس سے مچھر بھی نہیں آتا اچھا لیمن گروس اس سے مچھر دور باغتے ہیں صحیح یہ چیز ہیں یہ زیادہ تو اسی وائنز ہیں پودوں کی جب بیل ہوتی ہیں فینسی پھولوں کیلئے وہ لگائی ہیں اور وہ چیز وہ بروکلی ہماری یہ بروکلی ہے اور مزید کی بات ناظرین کے مٹی نے استعمال ہوئی پورے اور یہ لائٹ ویٹ وہ جا ہے کیا چیز ہے یہ جی آپ کیا چیزیں اگا سکتے ہیں اس کے لئے ہر چیز اگا سکتے ہیں ہر چیز اگا سکتے ہیں چھت کے اوپر بڑے پودے کے علاوہ درختوں کے علاوہ چھلی تک اگا سکتے ہیں اس میں اس کے لئے آپ کو یہ لیندھ تیرہ انچ تک آپ کو ویٹ دینی ہوگی تاکہ وہ اپنی جڑ مضبوط کر سکے کون تک اپنے چھت پر لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بروکلی لگائی ہو یا میں تھوڑی کھا سکتا ہوں یہ تھوڑا سا بور جو بچ گیا یہ بچ گیا میرے حصے کا تھا یہ یہ میں کھاؤں گا سوری یہ دیکھیں تھوڑا سا بچ گیا خاد کا کیا سسٹم کرتے ہیں وہ مرگی کھانے کی جو ہے وہ ساری چیز وہ یہاں ڈال لیتے ہیں یہ دیکمو اس کے لئے نہیں رکھ دیا جاتا ہے اس کو پانی دیا جاتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا سے ہلایا جاتا ہے کہ پانی ہماری ہماری مکھیا آکے اپنے لاوہ دیتے ہیں اندے چھوڑتی ہیں وہ پھر جب بڑے ہوتے ہیں وہ خود بگ ڈی کمپوز کر دیتے ہیں نیچر ڈی کمپوز ہوتے ہیں اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر مرگیاں چھوڑ دیتے ہیں مرگیاں کو کھا کے ہائی پروٹین پوری کر لیتے ہیں مرگیاں کا سائز ڈبل ہو جاتا ہے دیکھیں کی طریقے سے ٹرائنگل بنایا ہوا ہے چیزوں کو ڈی کمپوز کر دیتے ہیں لاغ ڈاون کے اندر سپیشلی لاغ ڈاون میں بہت کچھ گروہ کیا تھا میں نے شاپڑ بیگز لے کے دس کلو جو ہوتا ہے اس کے اندر ڈی کمپوز ڈال کے میں نے بہت ہوگا بولتے ہیں ہری مچے لگائیں یہ آپ کی بانگوں بھی لگائیں میں پوری لاغ ڈاون میں گروہ کرتا ہوں رمضا میں بہت مزا ہے اپنے چھت کو کس طریقے سے ڈیلائز کر رہے ہیں اور مٹی نہیں پانی کا کیا سسرم کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں جب لوگ کہتے ہیں کہ چھتوں کے اندر یہ پانی جو چلا جاتا ہے سم جانا سب سے پہلے اس واتر پروف کیا گیا ہے اس کے اوپر ہیوی مٹیرل یوز کیا گیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ٹائلز لگائے گئے ہیں جو ٹائلز ہوتی ہیں ٹائلز عام ٹائلز ہوتی ہیں وہ کردکے اس کے اوپر بھی کوٹنگ کی گئے سیمٹ کی سپیشل ایک کیمیکل ملا کے وہ میں ٹھیکے دور کوئی بتا ہے اس کے بارے میں میں شاید اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا ہے اب مجھے گرین آوس دکھائیں یہ مشروم کی ہے اور یہ ہائیڈروپونک فارم پنایا ہے ہائیڈروپونک فارم پانی پکھیتی اسرائیل کی ٹیکنیک ہے اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے اور یہ انہوں نے استعمال کیا یہ دیکھتے ہیں اور وہ بھی چھت کے اوپر اور اچھا خاصا یہ پیسے بھی کما رہے ہیں دیکھیں ناظرین کچھ اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا ہوا ہے اور یہ سارے پائپ سے استعمال کیا ہوا ہے گملے کی ضرورت نہیں آپ کو اور لائٹ ویٹ ہیں اور اس کے اندر مٹی نہیں ہے مٹی نہیں ہے اس کے اندر جائے پاورڈر ہے اور یہ پانی کے اندر ڈپ ہوتا ہے اس کی جڑے بھی پھیلتی پانی کے اندر پانی کے اندر گزائیت بنای جاتی ہے اس کا پی ایچ ویل دیکھا جاتا ہے ایچ ویلی خوداکی نمکیات کتنے اس کے اندر پانی سرکل ہوتا ہے اس کے اندر پانی ہر پائپ کے نیچے پانی ہے پانی چال رہا ہے بلکل اور اس میں میکشمم کتنا پانی آپ نے ڈالا ہوا ہے میکشمم میں نے تین ساٹھ لیٹر پانی ہے اور اس کے اندر آپ یہ کہا ہے یہ اندر آور سسٹم ہے اس کے اندر ایک اندر ایک سکیر فوٹ آپ جگہ لے کے اس کو ضائع بلے ساتے اس کے اندر ففٹی پلانٹس آتے ہیں ففٹی پلانٹس اور کسی بھی جگہ کسی بھی چیزیں ایون سرابری آپ لگا سکتے ہیں اور یہ اس کے اوپر چڑھنے کے لئے یہ بلکل یہ دیکھیں اچھا بتائیں یہ پانکھے کیوں لگے ہوئے اس کے اندر بہت زیادہ ہمیڈی آجاتی ہے اور بہت زیادہ اندر ہیٹ پلاسٹک اندر لکھ ہو جاتی ہے اگزاست اگزاست کے لئے بھی کیا ہے وہ ایک طرح پولنگ کے لئے رکھا ہوا ہے یہ پانکھا کسی اس کے لئے ہے یہ اس کے لئے اندر بہت زیادہ ہمیڈی ہو جاتی ہے یہ چل جاتا ہے مجھے بتائیں کتنے سکیئر فیٹ ہے اور اس سے آپ کتنے میں یہ سیٹ اپ لگا سکتے ہیں اور اس میں آپ سبزیاں کچھ بھی لگا سکتے ہیں یہ آٹھ پہ پندرہ کی ٹوٹل سپیس اپنے اپنے ٹاور سسٹم دیکھا میرا یہ میں زیادہ لگانا ہے چالیس ٹاور کو ملٹی پلانٹس کے ساتھ ٹوٹل یہ دو ہزار کے سمتنگ آجاتا ہے تو میں نے اس کو یوٹلائز کرنا ہے اس پیس کے اندر اس کے اندر آئیس بگ آئیس بگ کمی بہت پہن ہو اچھا کیا بجائے اس میں ساری یہ ٹوٹل توری استعمال کی گئی ہے توری نہیں توری کو ڈیکمپوز کر خات کیا جاتا ہے فٹیلائزیشن کیلئے لیکن توری اس میں یوز کی گئی اس کے اندر پالک اور ساک کو یوٹلائز کر رہا ہوں ناریل پاورڈر کانسل لیتے ہیں وہ کوکوپیٹ کی برک ملتی ہے عام نسری سے مل جاتی ہے ابھی ہمیں آپ دکھائیں یہ مشروم مالا یہ کیا چیز ہے یہ مشروم کا گین ہاؤس بنایا ہے مشروم کی فارمنگ انڈور ہوتی ہے اچھا تو اس کو چھت پہ مجھے جگہ ملی تو چھت پہ ہی میں نے اس کو محول بنایا ہے ناظرین یہ دیکھیں مشروم کا یہ گرین ہاؤس ہے اور دیکھیں کتنے زیادہ انہوں نے بیگز رکھے ہوئے ہیں اور یہ اچھی خاصی انکم کمار رہے ہیں صرف چھت سے دیکھیں جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ چھت کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور یہ بیسٹ انٹرپنور میری نظر میں جو چھت کو یوز کر رہے ہیں مجھے اس کے بارے بتائیں خوڑا سا اس میں دو طرح کی کائنس کی مشروم ایک آسٹر مشروم اور ایک بٹر مشروم بٹر مشروم کا پوسیجز ہے لمب ہے ستمبر سے اس کی فارمنگ سٹار ہوتی مارچ کے اندر اس کو ختم ہو جاتی لیکن میں اس کو کنورٹ کر رہا ہوں گے آف سیزن میں اس کو یوٹیلائز کیا جا ستا اچھا جی اس میں کتنے بیگز ہیں بھی ٹوٹل اور کتنے سکوئر فیٹ گیا جگہ آپ پاس ٹوٹل یہ ہے آٹھ بائی بیس کی جگہ ہے اور یہ نو فوٹ انچی ہے اور اس کے اندر آپ بیرے بیگز پڑے ہیں اور یہ جتنے بھی ہیں اس کا میرا خیال میں آدھا کلو وزن ہوگا میکسیمم میکسیم اس کا ویٹ کام ہوگا اس کو فلش لے چکا ہوں بہت زیادہ آپ اس کے دوبارہ نکل رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اور نکلیں گے یہ بیسکلی اب انہوں نے اس سے ایک دفعہ تین دفعہ لے چکا ہوں تین دفعہ اس سے پھل لے چکے ہیں اب یہ دوبارہ نکل رہے ہیں اس وجہ سے میں صرف بیسکلی آپ کو آئیڈیا دینا چاہتا تھا کہ دیکھیں لوگ چھت کو اس طرح ایٹلائز کر سکتے ہیں یہ نیچے ریت کیوں ہے نمی کے لیے نمی کے لیے اس کو بہت زیادہ چاہیے اس کے لیے پھر ہمیں نمی بنانے کے لیے استعمال کہا پر زیادہ مشروع پیزا وغیرہ پیزا اٹیلین ڈیش پاکستانی دیشز میں بہت ہو رہا ہے ہمیں اس سے زیادہ شوگر پیشنس لے رہے ہیں جن کو ڈاکٹر نے گوشت بند کر دیا ان کے لیے بہت خزانہ ہے اور یہ بیجی ہے اور پروٹین کا ہائی سوس ہے اور یہ چکن کا فلیور بھی رکھتی ہے تو آپ چکن کا الٹی لیٹ سمجھ لے گی اچھا جتنا آپ اس کے لیے پانی استعمال کر رہے ہیں چھت سے اکثر لوگ کہتا ہے نیچے دیواروں میں نمی چلے جائے گی اس کا کیا توڑ ہے اس کا یہ توڑ کے لئے آپ چپس لگائیں پتھل لگا کے اوپر آپ سپیشل سیمڈ کا کوٹنگ کر دیں اس کی پتھر لیے دکھائی ہی نہ کروائیں تو وہ انٹی ہوگا میں آپ کو ایک پنجرہ بھی دکھاتا ہوں مرگیوں کا جیسے یہ یوٹیلائز کر رہے ہیں ناظرین ابھی دیکھیں چھت کے اوپر یہ انہوں نے پنجرہ بنایا ہوا مرگیوں کے لیے اور گھر کے انڈے اور پھر وہ بھی اورگینک ان کو کوئی فیڈ وغیرہ اس طرح کی نہیں کھلاتے جس سے وہ مسلا گھر کا کچن کا وہ جو کچن ویسٹ ہے وہ کھاتے ہیں ابھی کتنی مرگیاں آپ کے پاس اور کتنے انڈے روز کے آتے ہیں ایک یہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے ایک نہیں ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات انڈے ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں ٹوٹل کتنے انڈے آپ دیتے ہیں ٹوٹل سات سے بارہ سات سے بارہ روز کے انڈے اور کتنی ہیں ابھی آپ کے پاس مرگیاں ابھی میری کچھ مرگیاں گیپ لیتی ہیں نسلسل نہیں دیتی ہیں کوئی ایک دیتی کوئی نہیں دیتی بغیرہ تو میری ماشاءاللہ مرگیاں اس ٹرم پچیس ہیں جو جو جوان ہے جوان ہے کتنی مرگیوں کے ساتھ ایک مرگ ہے دو مرگ ہیں دو مرگیں پچیس کے لئے کافی ہیں اور یہ کیا ہے یہ ہاؤسپیٹل ہے ان کا چھوٹا سا ٹریٹمنٹ سینٹر ہمارا ٹریٹمنٹ ہم کرتے رہتے ہیں میں خود ان کی ویکسنیشن کرتا ہوں میں آپ کو دوسری شائیڈ پر بھی رکھاتا ہوں یہ بریڈنگ جو لے رہے ہیں اسیل مرگوں کی اور ان کی ناظرین یہ دیکھیں یہ دوسرا پورشن ہے اسی پنجرے کا ایک وہ ہے اور ایک یہ ہے اور یہ تیسرا چھوٹا جس میں بریڈنگ کرواتے ہیں اس میں ابھی کون سی بریڈنگ ہو رہی ہے ناظرین یہ دیکھیں کتے ماشاءاللہ ان کے پاس یہ چوزیں ہیں اور یہ ساری بریڈنگ خود کروا رہے ہیں یہ کونس ہیں یہ اسیل نسل ہیں اچھا اور اگر یہ آپ بیچتے ہیں تو کتنے کا ہے کہ یہ بکے گا یہ تین زہر سٹارٹنگ ہوتی چوزیں گی یہ سپیشل بریڈ ہے اس میں ٹوٹل نسل ہیں اور اس میں ٹوٹل نسل ہیں ناظرین یہ دیکھیں چھت کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں جس میں مرگیوں کا پنجرہ دو گرین ہاؤس ہیں اور پھر اس کے بعد اے ٹو زیڈ آلماس کچن گارڈنگ جو گر کے نیچے والا لون ہے اس میں بھی فروٹ ٹریز ہیں لون میں کون کون سے آپ بار میں پر فروٹ سے لے پلانس فروٹرز ہیں لیمن لائم یہ اورنج ہے فروٹر ہے سارے اورنج زائز ہوا یہ جو ہے یہ مرگیوں کا ویسٹ ہے بسکلی اچھا یہ جتنا بھی ٹوٹل ویسٹ ہے یہ سارا بڑے پودوں کے لئے نیچے استعمال کرتے ہیں پودوں کے لئے بھی کچن گارڈنگ کے لئے بھی یوز ہوتا ہے میں ٹرائینگل آپ کو سمجھاتا ہوں یہ گرین ہاؤس کا جو مشروع مالا ہے اس کا جتنا بھی ویسٹ ہے وہ آجاتا ہے اس سائیڈ پر اور وہ مٹی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس گرین ہاؤس کے لئے بھی اس گرین ہاؤس کے لئے بھی تھوڑا بہت یوز کیا جاتا ہے اچھا اچھا لیکوڈ فرٹلائزر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کا ادھر اور پھر مرگیوں کا جو ویسٹ ہے اور یہاں سے اس کو ادھر بھی ڈالا جاتا ہے ادھر مرگیاں چھوڑ دیتے ہیں وہ کیریٹ تلاش کر کے کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ٹرائینگل بنایا ہے یہاں کا ادھر آتا ہے اور یہ پودوں کے اندھر ڈالا جاتا ہے میکسیمم طریقے سے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اور لوگ ڈاؤن کے اندر یہاں سپیشلی ایسی ایکٹیوٹیز جو ہیں آپ کو اچھی انکم دے سکتے ہیں سو انٹرپنور بنے اور میڈن پاکستان اور اپنے آپ کو میکسیمم طریقے سے یوٹیلائز کریں ان چیزوں میں دیکھتے ہیں اردو پوائنٹ میں ہوں عبداللہ خان اللہ حنی کبان شکریہ شکریہ